بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وعبذل الصلوات واسکت تسلیمات اللہ خاتم الاملیاء المرسلین محمد المشتبہ وعلى آلیه الطیبین وعلى صحبی طوحرین ومن طبیہهم بی احسان الیوم الدین اللہم جلن منہم یا رب العالمين اما بعد فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَهِ فَمُوتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا رواہ مسلم سید عالم محمد المشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلُّ النَّاسِ يَغْدُو سَارِ اِنسَانِ صُبْحُ کرتے ہیں فَبَائِعُ النَّفْسَهِ پھر اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے فروخت کر لیتا ہے فَمُوتِقُهَا پھر یا تو اپنے نفس کو بچاتا ہے آزاد کرتا ہے اَوْمُوبِقُهَا یا اپنے آپ کو علاق کر دیتا ہے عظیم الشان پیغام ہے اور جلیل قدر سٹیٹمنٹ جس کو پاورفل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہ عظیم پائمبر کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا سینزدان ہو فلسفر ہو دانائے روزگار ہو وہ اتنی عظیم بات نہیں کہہ سکتا ہے تمام انسانوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند سے فارغ ہو کر اب لوگ اٹھتے ہیں مختلف کاموں کی طرف سفر کرتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں لیکن کامیاب وہ ہے جو جو ہمیشہ صبح کرنے کے بعد نیند سے دیدار ہو کر یہ فکر کرے کہ میں جنت کی طرف سفر کروں گا جنت پیش نظر رہے گی اور اس کے لئے جن عبادات جن حسنات کی ضرورت ہے نیک کاموں کی ضرورت ہے ان کی پابندی کروں گا اور جو منحیات ہیں جن سے اللہ سبحان و تعالی نے اسی در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبادہ نے منح فرمایا ہے ایسے کاموں سے چیزوں سے میں بچتا رہوں گا تو ایسا شخص اپنے آپ کو بچانے والا ہے آزاد کرنے والا ہے عذاب سے ناری جہنم سے اور خدا نخواستہ جو اللہ کی نہیں مانتا ہے اسی طرح سیدی علم محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبادہ ان کا فرمان نہیں مانتا ہے گناہوں میں گیر ہوتا ہے مبتلا ہوتا ہے جرائم کا بھی وہ گرفتار بنتا ہے تو اس طرح وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے جو رحمان کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کی فرما برداری کرتا ہے یا نفس امارہ جو فراؤن سے بھی بتر ہے اس کا حکم مانتا ہے اور نفس امارہ کی اطاعت کرنا ایسے ہی شیطان کا حکم ماننا جو قرآن کی روشنی میں ادو و مبین ہے دشمن ہے اور قرآن میں ایک جگہ ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو اس کو دشمن بناو وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتے وہ اپنی جماعت کو عزاب جہنم کی طرف بلاتا رہتا اور کروروں لوگ اس کی پیچھے چل رہے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے حکمراء ہیں خراؤن بن بیتے ہیں یہ یا تو لفظ کی فرما برداری کرتے ہیں یا شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں اور حق یہ ہے اگر یہ سب لوگ اس کی تلافی نہیں کرتے ہیں جو قتل عام کا ارتکاب کرتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں مٹا دیتے ہیں تو ضرور اللہ سبحان سنگین سنگین ترین سزاؤں میں مبتلا کرے گا اور اکثر ان کے اندر ملہدین ہیں انکار کرنے والے اور بہت مشرقین ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائی بھی یہود بھی ان میں شامل ہیں وہ بھی بہت بدترین شرق میں مبتلا ہیں اور کوئی آسمانی کتاب قتل عام کی اجازت نہیں دیتی ہے ایسی ہی نسل کشی کی اجازت نہیں دیتی ہے تو دراصل ان لوگوں کو اللہ سبحان و تعالی چھوٹ دے رہا ہے محلت دے رہا ہے اللہ سبحان و تعالی ضرور ان سے انتقام لے کے رہیں گے اہل اہل ایمان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حق ہمیشہ غالب نہیں رہتا ہے حق اکثر مغلوب رہتا ہے اور یہ سنگین امتحان ہوتا ہے بہت مسلمان اپنے دماغوں میں یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں ہمارا دین حق ہے قرآن کریم حق ہے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اللہ پاک حق ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے دراصل یہ دنیاوی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے صبح سے شام تک ہمارا انتہان چل رہا ہے اور ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ میرا وفادار بندہ بندی بنتا ہے بنتی ہے یا کہ نہیں اور مغلوب رہنی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں رب العالمین نے سب سے زیادہ بلند مقام سیدنا محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابدا کو انعیت فرمایا تو مکی دور میں یلی مکہ مکرمہ میں شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق فیلانے کی کوشش کی تو بہت ہی خطرنا حالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑ آپ کھل کر نماز نہیں پڑ سکتے گھاٹیوں میں چھپ چھپا کے اللہ کی عبادت کرتے نماز پڑتے اور صحابہ بھی شروع میں بالکل مغلوب ہو کر انہوں نے وفاداری دکھائی سیدنا محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا رفاقت نہیں چھوڑی اور یہی ہمارے لئے ٹیسٹ ہے کہ برے حالات میں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دکھاتے ہیں اطاعت دکھاتے ہیں یا نہیں اللہ سبحان و تعالی کی فرما برداری دکھاتے ہے یا نہیں خلوت میں بھی جلوت میں بھی یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے آگز میں خبیص اور طیب میں امتیاز کرنے کے لئے سب میلیجئے شروع سے آخر تک اور ہمیشہ سلسلہ جائی رہے گا اقو باطل میں جنگ جاری ہے پھر بھی حق کا پلہ بھاری ہے تو سیدنا محمد عربی اس میں ایسے عظیم الشان اللہ کے حبیب اور تمام انبیاء کے امام تمام اولیاء کے امام خدو طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب رہے مدت ان تک مغلوب رہے سب سے زیادہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت سرمائیں تو یہ دلیل ہے کہ حق مغلوب ہو سکتا ہے لیکن بلا کر حق ہی غالب آکے رہ جاتا ہے اور یہی ہوگا پتہ نہیں ہم جا ہوں گے یا انتقال کر چکے ہوں گے پورے گلوب پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نوری اسلام نوری قرآن نوری سنت ضرور فیل کے رہے گا ہر کچھے پکے گھر میں ضرور یہ داخل ہو جائے گا لیکن امتحان ہمارا ہے ان سنگین حالات میں عم نماز روز حائج ایسی زکاة دیگر امور جو ہیں اوامر جو ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں ایسے جو محرمات ہیں اس سے بچتے ہیں یا کہ نہیں بہت رہا ہے ہر حال میں گربت ہو امیری ہو ایسے ہی حاکم ہو یا محکوم ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کے لیے سمجھ ورائکم ایام آپ کے بعد ایسی دن آ رہے ہیں جو آزم ایشوں سے بھرا ہوا زمانہ ہوگا اس میں جو دین پر ڈٹا رہے گا اس کو خمسین پچاس کا ثواب ملے گا تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ ان میں سے پچاس مراد ہیں یا ہم میں سے پچاس مراد ہیں آپ میں سے پچاس صحبہ کے برابر انہیں آجر گلے ایک ایک کو جو بھی دین کی پابندی کرے گا اتنا عظیم آجر ماشاءاللہ اس زمانے میں اور مستقبل میں جب آزمائشوں کا دور ہوگا اور اس میں جو صحیحی استقامت ہوگا دین ہوگا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بیرنگیں نہیں کمزور نہیں ہوں گے حق پر جمع رہیں گے ان کا جوش خوش میں ہوگا جوش میں بھی خوش ہونے چاہیں حکمت کے ساتھ سٹریٹیجی کے ساتھ آدمی کو آگے بڑھنا ہے اس لیے تمام اہل اسلام اہل ایمان محبانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بندگانی رب العالمین ان کو بہت ہی خوشی کے ساتھ سرور کے ساتھ حضور کے ساتھ اور فقر کے ساتھ سادت سمجھ کر دین کے ایک ایک چیز پر انہیں پابندی کر کے دکھانا چاہے یہاں تک کی موت آجاتی ہے اس حال میں کہ وہ ما شاء اللہ دین پر جمع ہوا ہے ایسے لوگوں کیلئے کیا کہوں اللہ کے یہاں بہت ہی بہت ہی عظیم شان انشاء اللہ عجر ملے گا اور عظیم شان جنت ملے گی جس میں ہر قسم کی نعمت ہوگی راحت ہوگی اور بیمثال نعمت سمجھ لیجئے ہمیشہ ہمیشہ ابدا اس کو ملتے رہیں گی تو خلاص اقلام کیا ہے کہ سارے لوگ صبح کرتے ہیں کل الناس یغدو سارے ناس صبح کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور فبائی ان نفس پھر بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو فموت قوحا پھر یا تو اپنے آپ کو جہنم سے عذاب الہی سے برے انجام سے بچاتا ہے دین اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی کے ذریعے اور یا مو بی قوحا کہ اپنے آپ کو خلاقت میں ڈالتا ہے یعنی دین چھوڑ کر سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر رسوم میں رواجوں میں کسٹمز میں بیدات میں فرافات میں نافرمانیوں میں بغاوت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے اس طرح وہ اپنے آپ کو حلاق کر دیتا ہے اور اس کی دنیایی زندگی بھی تباہ ہو کے رہے گی اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب علیم ہوگا اگر وہ باز نہیں آتا وہ درخواستہ غلطی ہو گئی فوراں آدمی کو باز آنا چاہے اور پکی توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور شرمندہ ہونا چاہیے ناجم ہونا چاہیے عظم کرنا چاہیے یا اللہ آپ میرے خالق ہیں میرے مالک ہیں ما انشاءاللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور جو تلافی کے لائق ہو اس کی تلافی کرے تلافی کے بغیر وہ توبہ توبہ نہیں ہوگی اس عالمین ہم سب کو اہل جنت داخل فرمائے اہل ایمان میں داخل فرمائے اور مومین صادقین مومنات صادقات میں ہمارا شمار فرمائے اور ہر قسم کی کامیابی ہمیں نصیب فرمائے اور ہر قسم کی تباہی سے نقصانات سے بری انجام سے ہم سب کو محفظ فرمائے ربنا سب محفظ ایمان اللہم اللہم حبیب ایمان وزیونه فی قلوبنا وکره ایمان لکفرہ والفسوق والسیاب اللہم جنہ من راشد اللہم جنہ من راشد اللہم جنہ من راشد ربنا ظلمنا نفسنا ویدن تغفلنا ترحمنا لنکن من الخاسرین واعفو انا وغفلنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا من قوم اللہم حقق تحریرهم وتحریرنا من فزدک العظیم وباسمک العزم سبحان ربک رب العزت امم السفر السلام اللہ صلیم الحمد اللہ اللہ